اسلام علیکم ویلکم ٹو لیٹس کوٹ ٹوگیدر کڑیو میں آج پارٹ ٹو ہے جولری کا اور میں نے آپ کو جو باقی جولری تھی وہ بھی دکھانی تھی اور میں نے اس کو کس طرح ارگنائز کیا ہوا ہے کیونکہ یہ میں نے ایک ہی پارٹ بنایا تھا لیکن بہت لانگ ویڈیو تھی تو میں نے اس کے دو اور تین پارٹ کر لیئے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں مشکل نہ ہو کہ بہت لانگ ویڈیو پھر مشکل ہو جاتی ہے دیکھنے اس لئے میں نے اس کے پارٹس بنا دیئے تاکہ ایزی رہے آپ لوگوں کے لئے بھی کوئی سے بھی باکس آپ لے سکتے ہیں میں نے بہت مہنگے والے باکسز نہیں یوز کی بہت سستے والے ہیں اور ان کے اندر آپ ڈیفرنٹ چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا مضبوط تھا لکڑی کا تھا تو اس کے اندر میں نے بچوں کی پونیاں اور جو بھی چیزیں وہ ایوری ڈیوز کرتے ہیں میں نے اس کے اندر رکھتی ہیں تاکہ ان کے لئے ایزی ہو اس کو کھولنا بھی اور یہاں سے چیزیں لینے کے لئے آپ چاہیں تو اس کو آپ باتھروم کے کاؤنٹر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ وڈ ہے تو میں اس کو نہیں رکھوں گی اگر پلاسٹک کا ہوتا تو میں رکھ دیتی سمٹیمز پچے پانی پھینکتے ہیں تو یہ پھر وڈ خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو واکسز ملتے ہیں پاکستان میں جو آپ کو گولڈ کی جولری کے ساتھ ملتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ان کے اندر کوئی بھی آپ چیز رکھیں زیور رکھیں یا کوئی بھی آرٹیفیشل چیز رکھیں وہ کبھی بھی کالی نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ اس کے اندر ائر بلکل نہیں جاتی ہوا بلکل نہیں جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ جو ہے ہمارے جولری ہمارے لوکٹ سیٹ کچھ بھی آپ رکھیں وہ خراب نہیں ہوتے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جب بھی یہ آئیں ان کو سنبھال کر رکھیں یہ بہت زبردست ہیں اور اس کے اندر بہت سیٹ کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ان کو کیونکہ اگر یہ گر جائے یا کچھ بھی تو آپ کا جو سیٹ ہے جو بھی آپ بیچ میں رکھ رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا اگر آپ اس کو لوگ اس کے بیچ میں جو یہ بنے ہوئے وہ لگا دیں گے تو میں نے تو اس طرح کے سارے جو باکسز ہیں ان کے اندر اپنی آرٹیفیشل جولری رکھی ہوئی ہیں وہ سیٹ رکھیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ موتی ہیں جو ویسے چھوٹے باکس میں ڈال دیں تو خراب ہو جاتی ہے تو ان کو میں نے ارگنائز کر کے ان باکسز کے اندر رکھا ہے میں اکثر پہلے میں نے گولڈ کی شوپ پہ جانا تو ان سے میں باکس مانگ لیتی تھی بہت سستے وہ دے دیتے ہیں سمٹیمز وہ فری بھی دے دیتے ہیں ایک دو اگر آپ نے لینے ہو تو وہ ایسے بھی دے دیتے ہیں تو یہ جو آپشن ہے اس طرح کے باکسز کی یہ بیسٹ ہے آپ اس کے اندر ایس مینی ایس یو وانٹ رکھ سکتے ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے میں نے اس کے اندر اپنے ایرنگز رکھے ہوئے ہیں پھر جو چھوٹی چھوٹے ٹکے ملتے ہیں میں نے وہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ نہ خراب ہوں اور جو سہارے ملتے ہیں جو پھر نتلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے جو موٹی ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اکثر دیکھا ہے موٹیوں کے اوپر سے نا وہ جو بنے ہوتا ہے موٹی کا کلر ہوتا ہے وہ ہی اتر جاتا ہے تو اس سے بڑی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ان کو یہ جو سیٹ ہے میرا تقریباً اس کو ہو گئے ہیں سولہ سے سترہ سال اور یہ ابھی بھی میں پہنوں تو یہ بالکل ایسے لگے گا جیسے میں ابھی بزار سے لے کیا ہوں اس کے اندر نہ تو موٹی خراب ہوئے ہیں اس کی پہلے والی ہی لک ہے صرف اس لئے کہ وہ اس طرح کے باکس میں رکھے ہوئے ہیں اگر میں کسی اور میں رکھتی تو شاید وہ اس طرح سے نہ رہتا اگر آپ اس طرح کی باکس میں رکھ رہے ہیں تو اوپر آپ کو اس کے کوئی ٹیشو یا کوئی پیپر یا کپڑا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بالکل ویسے ہی رہے گا جیسے آپ اس کو رکھیں گے تو میں نے زیادہ تر دیکھیں گولڈ کی تو چیزیں نہیں رکھیں آرٹیفیشل ہیں لیکن یہ گولڈ کلر کا ہے گولڈن کلر اور اس کے اندر بھی بہت سارے موتی ہیں تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ہی رکھا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کسی کی شادی پہ پہنتے ہیں تھوڑے بڑے ہیں یا کوئی اپنے ریلیٹیوز کے کسی کوئی سی فنکشن میں آپ جاتے ہیں شادی وغیرہ میں تو ہی یوز کرتے ہیں یہ ایوی ڈی یوز ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اور میں ایوی ڈی ان باکسز کو کھول کے نہیں نکالتی یہ اس لیے میں نے اس کے اندر رکھتی ہیں تاکہ یہ میں جب بھی مجھے چاہیے ہوں کہ میں اس کے اندر سے لے سکوں اور ان باکسز کو میں بلکل نہیں اپن کرتی کبھی دو سال کے بعد کبھی سال کے بعد اگر مجھے چاہیے ہوں تو ہی میں ان کو کھولتی ہوں کہ یہ چیزیں بڑی ہیوی ہیں آپ ان کو ایوی ڈی نہیں پہن سکتے ہیں لیکن ان کو بھی ارگنائز کر کے رکھنا آپ کتنی بھی سستی چیز لیں کتنی بھی مہنگی لیں چیز اگر اس کو اچھے سے آپ نہیں رکھتے تو وہ خراب ہو جاتی ہے آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں بے شک آپ سستی چیز کیوں نہ لیں پیسے تو آپ کے لگے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ اس کو اچھے سے رکھیں باکس کے اندر رکھیں اچھے سے سٹ کر کے رکھیں تو وہ چیز کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی لک بھی بہت اچھی رہتی ہے اس طرح جو میرے ہیوی سیٹ ہیں بے شک وہ آرٹیفیشل کیوں نہ ہو میں نے ان کو بڑا سٹ کر کے رکھا ہوئے اور ترتیب سے رکھا ہوئے تاکہ وہ میری چیزیں ساری خراب نہ ہو سٹ ہو یہ ساری چیزیں جو ارگنائز کرنی ہے اس کے اندر پھر بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ ایک سٹ کو ایوری ڈے کر لیں یا آدھا گھنٹہ کر دیں تو آپ کے کافی زیادہ جو جولریہ وہ ارگنائز ہو سکتی ہے صرف آدھے گھنٹے میں اس طرح کے باکسز میں پاکستان سے لائی تھی جب میں اپنا زیور لکھے آئی تھی تو میں نے ان کو پھینکا نہیں مجھے یہ بہت پسند آئے اور یہ لکھتے بھی بڑے پیارے ہیں ان کا کلر بھی بہت پیارا ہے اور یہ جب آپ کی کلوزٹ میں یا کہیں پڑے ہو تو یہ تب بھی بڑے اچھے لکھتے ہیں بڑے نیٹ ان کلین لکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو میرے پاس ڈرارز کے ہیں جو باکسز میں نے اس طرح چھوٹے باکسز کے اندر رکھ دی ہوئے ابھی میں نے ان کو کھول کے رکھا ہے تاکہ میں آپ کو ان کو دکھا سکوں کہ ان کے اندر کون سے جھول رہی ہے اور پھر میں نے یہ چھوٹی چھوٹی جو کولیاں ہوتی ہیں جو سٹاپرز ہوتے ہیں ایرنگز کے پیچھے پہننے کے یا ٹاپس کے پیچھے میں نے وہ الگ سے لیے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں اکثر آپ نے دیکھے کہیں ہم نے جانا ہو تو ہمیں یہ سٹاپرز یا یہ کولیاں ٹائپ جو ہیں وہ ملتی نہیں ہے جب آپ کے پاس سٹاک ہو تو آپ آرام سے اس کے اندر سے لے سکتے ہیں تو یہ بچوں کی جھول رہی ہے جو پاکستان سے یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ بلیک ڈبے ہیں اور بلیک ہی نیچے کپڑا لگا ہے یہ آپ چیز نوٹ کیا کریں کہ ڈبے کس چیز کا ہے اور اس میں کیا چیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس لیے بھی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خراب نہیں ہوتی تو آپ بھی ایسے کالے کپڑے میں یا وائٹ میں اس کو رکھیں کبھی خراب نہیں ہوگی چیز اور میں نے ہر چیز جو ہے وہ ایسے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے یہ جو میری پائل ہے اس کو ہو گئے ہیں تقریباً اٹھارہ انہیں سال ہو گئے ہیں ابھی تک اس کی باری نہیں آئی مجھے یاد نہیں رہتی یہ پہن نہیں لیکن یہ ابھی بھی بلکل نیو ہے اور اس کے موٹی بھی بلکل خراب نہیں ہوئی اس کو بھی میں نے سنبھال کے رکھا ہے چھوٹی سی ڈبی ہے جس میں رکھا ہے اس کے اندر ہوا بلکل نہیں جاتی ہے اور روشنی میں آپ نے زیور بلکل نہیں رکھنا آپ کسی علماری میں رکھیں تو بھی یہ بہت صحیح رہتا ہے خراب نہیں ہوتا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ ٹپس اچھی لگی ہوگی آپ سب کومنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح اچھی لگی یا اگر آپ کے پاس کوئی جولری ہے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کونسا ڈبا اس کے لیے بیسٹ ہے یا کونسا پیپر اس کے لیے بیسٹ ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جلد ریپلائی کروں گی اس کا تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں اس کے تھرڈ پارٹ پر اللہ حافظ موسیقی